بہت بہت شکریہ آپ سبھی کے آج جوائن کرنے کے لئے جتنے بھی آپ جومنٹ کشمیر میں کام کر رہے ہیں اگر آپ چینل پر پہلی بر آئے ہو اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کرکانے کو کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے سب سے پہلے جو آپ کو ہماری سیوٹیوب چینل پر اپڈیٹ ٹائم ٹوٹائم پروائیڈ کر دی جاتا ہے سو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اگر آپ ہماری سیوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ہمارا کوئی بھی اپڈیٹ آپ تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے ضرور سے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے ایک نظر پہلے آپ اس اپڈیٹ بڑھا لیں کیا کچھ آپ سبھی کے لئے سامنے نکل کر آیا ہے جو مانگی بات کریں گی یہ سرکاری ملازم ہے ان کے لئے خبر جو ہے وہ خوش ہونے والی ہے خوش ہونے والی خبر اسی لئے ہے کیونکہ سرکار نے ان کے ڈی اے میں ہائک کر دیا جنگشمی کے جتنے بھی گورنمنٹ ایم پروائیڈ ہے پہلے انہیں یعنی بیسک پیک کی اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ بڑا ہوا مہنگائی باتا جسے کہتے ہیں وہ 42% ملتا تھا لیکن اب اس میں جو ہے وہ ہائک کر دی گئی ہے تو کل ملا کر 4% ہائک کے بعد اب انہیں 46% ملے گا حالی میں اگر بات کریں تو کہ انہیں سرکار کی کرمچاری ہوگی یعنی سینٹر گورنمنٹ ایم پروائیڈ کو یہ مہنگائی باتا جو ہے وہ مل چکا ہے لیکن اب باری ہے جو کشمیر کے گورنمنٹ ایم پروائیڈ یعنی سرکاری کرمچاری ہوگی اب تمام سرکاری کرمچاری جو ہے انہیں بڑا ہوا ڈی اے یعنی ڈی ایر ایس ایلوائیڈ جو ہے وہ انہیں ملے گا 46% بتا دے کہ یہ آپ کو ایک جلائی 2023 سے ملنے والا ہے یعنی کب سے ملنے والا ہے ایک جلائی 2023 سے جتنی آپ نے سیلری لی ہے اس سے اس کے ساتھ بڑا ہوا یہ ڈی اے آپ کو ملنے والا ہے اور اگلے مہینے جب آپ تنخواہ لے گے یہ بڑا ہوا ڈی اے جو ہے اس تنخواہ کے ساتھ آپ کے کھاتے میں آ جائے گا اس سے پہلے جو ڈی اے بڑا آیا گیا تھا جسے آپ آسان بھاشا میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں ڈی اے اے ایلوائنس جو مہنگائی بتھا ہے یعنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور سرکاری کرمچاری جو دن رات مہدت کرتا ہے اسے بھی بہت امید ہوتی ہے کہ بڑھتی بھی مہنگائی کے ساتھ جو اس کی جیب پر کینچی پڑ رہی ہے سرکار اس میں تھوڑی راہت دے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے آپ کو راہت دینے کا من بنا لیا ہے لیکن پہلے سرکاری کرمچاری کی اگر میں بات کروں کہ اندر سرکار کی کرمچاری کی بات کروں پہلے یہ مہنگائی بتھا انہیں ملا تھا لیکن اب جو کشمیر میں تمام جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں انہیں یہ مہنگائی بتھا ملنے والا ہے اور اس ریٹ کو ریوائز کیا گیا ہے جیانی جتنا سرکاری کرمچاری کی بات کروں اتنا ہی جو کشمیر کے گورنمنٹ ایمپلائیز کو بھی ملنے جا رہا ہے اوڈر نمبر 93 ایف آف 2023 یہ اوڈر ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریگولر پی سکیل جو آپ کو ملتا تھا اس بیسک پے کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ مہنگائی بتھا یعنی ڈی اے دیا جا رہا ہے اور بیسک پے کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا جہاں پر آپ کی بیسک پے میں 42% تھا اب اسے جو ہے 46% کر دیا گیا ہے ایک ساتھ دو ہزارتہی سے یعنی جولائی مہینے کے اگر ہم بات کریں وہاں سے ڈی اے جو ہے آپ کو ملنا شروع ہوگا اور نمبر تک جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا لیکن یہ مہنگائی بتھا جو ہے اگلے مہینے جو ہے آپ کی تنکھوا کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا اور صاف طور پر آپ کو بتا دے کہ مہنگائی سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو راحت ملے گی جس طرح سے بہت سے گورنمنٹ ایمپلائیز سے وہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کی بات کر رہے ہیں آپ اس سینٹر گورنمنٹ کی ایمپلائیز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مہنگائی بتھے کو یعنی ان کے ڈی اے کو سرکار نے بڑھا دیا لیکن ہم بھی دن رات کام کرتے ہیں انہیں کہ جتنا کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر جمن کشمیر اگر گورنمنٹ ایمپلائیز کی بات کر دے تو ان کا مہنگائی باتھا کیوں نہیں بڑھا آئے گا لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے کیدر سرکار کے کرمچاریوں کو سینٹر گورنمنٹ ایمپلائیز وہ بڑھا ہوا ڈی اے چار پرسن ملا تھا 42% is equal to 46% اسی طرح سے بلکل اتنا ہی جو ہے وہ جن کشمیر گورنمنٹ ایمپلائیز کو بھی ملنے جا رہے ہیں تمام گورنمنٹ ایمپلائیز قبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سے شیئر کریں آگے تک پہنچائیں اور ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو سرکار سے اور کتنے بڑے ہوئے ڈی اے کی امید ہے اگلے سر جب آپ کو یہ مہنگائی بتا جو ہے وہ ملنے والا ہے